بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اللہ فور یو کوکنگ اینڈ ویلوگ کے کچن میں آپ کو خوش آمدید آج بہت ہی انفرمیٹیو ہے بہت زبردست ویڈیو ہے غور سے دیکھئے گا اینڈ تک رہئے گا ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ سب کرئے گا اور اس کے علاوہ آپ میری ایک بات ضرور سنیے گا غور سے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ صرف آپ ہی کے لئے ٹھیک ہے نا اور آج جو ویڈیو ہے وہ مرگی کے پنجوں پر ہے وہ اس لئے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مرگی کے پنجے وہ کھانا پسند نہیں کرتے کراہت آتی ہے ان کو اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے لیکن دیکھیں اگر آپ اس کے فائدے جان لیں گے تو پھر آپ سوچیں گے کہ اب تک آپ نے اس کے فائدوں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا اب تک آپ محروم کیوں رہے یقین کریں بہت سارے لوگ اس چیز کو مزاق سمجھ رہے ہوں گے لیکن میڈیکل رپورٹ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مرگی کے پنجوں میں اس قدر افادیت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کوشش کروں گی کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا سکوں اور اگر یہ بات غلط ہے تو پھر آپ سوچیں کہ میڈیکل مافیا مرگی کے پنجوں سے کیوں اتنی زیادہ دوائیاں تیار کر رہا ہے جو کہ مہنگے داموں فروکت ہو رہی ہیں دیکھیں مرگی کے پنجے جو ہیں وہ جب ہم دکان پر جاتے ہیں مرگی کے دکان پر جاتے ہیں مرگی بنواتے ہیں تو جو شاپ کی پر ہوتا ہے وہ مرگی کے پنجوں کو کٹ کر جو ہے وہ کوڑے کے ڈرم میں پھینک دیتا ہے اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اسے کھانا پسند نہیں کرتے اور شام کو جو کوڑے کی گاڑیاں آتی ہیں جو مرگی کے پنجے سریاں وہ وہاں سے اٹھا کر وہ لے جاتی ہیں منڈی میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد پنجوں کو وہاں سے الگ کیا جاتا ہے اور بہت سارے جو لوگ ہیں میڈیکل مافیا کے اور جو فود انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ آ کے انس کی بولی لگاتے ہیں اور یہ پنجے جو ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد میڈیکل مافیا جو ہے وہ اس سے پنجوں سے اس کے اجزام اے سے جو ہے وہ دوائیاں تیار کرتے ہیں کیپسول تیار کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور جو کھانے فود پروڈیکٹ واری کمپنیاں ہیں وہ اس سے نوڈلز چکن سٹوکس چکن کیوبس اور بہت سارے ایسے کھانوں کے پیکٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں مسالے اس میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے اس کا جوز ڈالا جاتا ہے اس سے اس کا تیز جو ہے وہ بہت زبردست ہر چیز کا ہو جاتا ہے اب میں اگر میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے اس کے فائدے اور اس کو صاف کرنا بھی جی بہت آسان ہے کچھ لوگ اسے گرم پانی میں ڈال کر اور اس کو کپڑے سے پکڑ کر اس کی سکن کو کھینج دیتے ہیں تو یہ بہت ساف ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو چولے کے اوپر ہلکا سا سیکھ کر اور کپڑے سے پکڑ کر اس کی سکن کھینج دیتے ہیں تب بھی یہ بہت اچھ سے ساف ہو جاتے ہیں تو اس کی ساف کرنے کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے بعد آپ تیز چوری سے اس کی انگلیاں اور ناخون جو ہیں وہ اتار دیں تو انگلیاں پوری مت اتاریں ناخون کے قریب سے اتار دیں تو بس یہ ان کو اچھے طریقے سے دھولیں اور یہ بلکل ساف ہو جاتے ہیں تو اس سکھائی کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے اچھا جی تو اب آتے ہیں اس کے فائدوں کی طرف اور اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہم وہ آپ کو بتاتی ہوں میں اس میں ایک چیز ہوتی ہے کولاجن کولاجن آپ سب کو پتا ہے کہ بیوٹی کے لیے اور ہماری سکین کے لیے وہ بہت ضروری ہے سکین سے جھوریوں کا خاتمہ کرتا ہے بہت ساری کاؤسمائٹک پروڈکٹ میں مرکی کے پنجو کا جز جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے تو کولاجن ہماری سکین کو تناؤ اس کا تناؤ برقرار رکھنے میں اس کو فریش رکھنے میں جوان رکھنے میں بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے بلکل ایک مین جز ہے ہماری سکین کے لیے اور اس کے علاوہ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے ہڈیوں کے پنجر کو اسٹرکچر کو بہترین مقام پر لے کے آتا ہے ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے علاوہ جو ہڈیوں کے بیچ میں ایک گودہ ہوتا ہے جس کو کارٹلیج کہتے ہیں اس کی نشنوما کرتا ہے اس کو گھاڑا کرتا ہے اگر وہ کام ہے تو اس کو پورا کرتا ہے اور اس میں جو باقی اجزاء پائے جاتے ہیں وہ ہے پروٹین پولاجن زنک فاس فورس کپر میگنیشیم اور کیلشیم یہ ان چیزوں کا خزانہ ہے ہڈیوں کے سکرنے کی بیماری میں ہڈیوں میں جذب ہو جاتا ہے جوڑوں کے درد کے مریضوں کے لیے یہ آبِ حیات سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ہڈیوں کے لیے اجزاء ہڈیوں کے لیے ہیں تو جوڑوں کے درد کے مریض اگر یہ پروپر استعمال کریں تو ان کو اس سے بہتر دوائی نہیں مل سکتی ذائقہ بھی اور دوائی بھی اور طاقت بھی ارکل نسا کے مریض کمر درد کے مریض اس کو استعمال کریں یہ ہمارے سکین کے ہمارے جسم میں جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کی نشو نما کرتا ہے ہماری بسارت کو یعنی نظر کو تیز کرتا ہے افاظت کرتا ہے اس کی اور ہمارے دانتوں میں جو کیلشم ہے وہ ہمارے دانتوں کی نشو نما کرنے میں یا پھر ان کی چمک برقرار رکھنے میں یہ بہت مددگار ہوتا ہے اور یہ ہماری قوت مدافعت کو بھی بڑھاتے ہیں ہمارے جو جسم میں جو بیماری ہوتی ہیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے جو قوت مدافعت ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنے میں اس کو بڑھانے میں یہ بہت زیادہ مددگار ہوتے ہیں ویٹامنز اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جسم سے کمزوری کا خاتمہ کرتے ہیں تھکاوٹ کا خاتمہ کرتے ہیں اور زخم کسی بھی قسم کا ہو جسم کے اندر ہو باہر ہو یہ زخم کو جلد بھرنے میں مددگار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی بات سب سے اچھی بات خواتین کے لیے میں بتاؤں جو وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں جو پریشان ہے اپنے مطابس تو یہ وزن کم کرنے کے لیے بھی بہترین ہے بہت یہ اہم خیردار ادا کرتے ہیں وزن کو کم کرنے کے لیے لیکن اس میں چکنائیوں کا فقدان جو ہے وہ کم رکھیں چکنائی کو اس میں چکنائی نہیں بڑھائیں گے جب ہم وزن کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو ہم چکنائی کا استعمال نہیں کریں گے نشو نما کے عمل کو تیز کرتا ہے اور اس کے علاوہ سردی کا بہترین علاج ہے بخار کسی قسم کا ہو یہ بخار اتارنے میں مددگار ہے خانسی نزلہ زکام ریشہ یہ سب کا خاتمہ کرتا ہے اور سردی کے موسم میں تو زائقہ اور افادیت ہمیں دونوں مل جاتی ہیں اور ایک اور بات سب سے مین بات یہ ہمارے جسم میں وائٹ سیز بھی بڑھاتا ہے وائٹ سیز جو ہوتے ہیں ہمارے جسم میں یہ ان وائٹ سیز کو بھی بڑھاتا ہے اور یہ کمرشل ہوتا ہے اس کا تو اتنے سارے فائدوں کے بعد آپ مجھے بتائیں کیا ابھی بھی آپ ان کو چھوڑیں گے ان کو کھانا پسند نہیں کریں گے قدرت نے ہر چیز کو خاص مقام دیا ہے کوئی بھی چیز اللہ تعالی نے بیکار فالتو نہیں بنائی تو آپ سوچیں جب ہم بکرے کے اور گائے بھینس کے پائے کھا سکتے ہیں تو یہ مرگی کے پائے ہیں اس کو ہم کیوں نہیں کھائیں گے اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم اتنی بری بری چیزیں بھی کھاتے ہیں اور جو لوگ پائوں کو نہیں کھاتے تو وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ کیسے بزار کے پیکٹ والے کھانوں میں نوڈلز میں چکن سٹاکس میں چکن کیوبز میں یہ یوز ہوتے ہیں اور جو سب سے بڑی بات جو ہم بزار سے چکن کون سوپ لیتے ہیں تو ان کا مین جوز بھی یہ ہوتا ہے مین ان کی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے پہلے انہوں نے اس پنجوں کا سوپ تیار کر کے رکھا ہوتا ہے اس کے بعد وہ دکھانے کے لیے چکن کی چھوٹے 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 وہ لٹکائے ہوتے ہیں ڈالے ہوتے ہیں اور آپ کو تیار کر کے آپ سوپ دے دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چکن کا سوپ پی رہے ہیں لیکن اصل میں وہ ہوتا ہے پنجوں کا سوپ ہے اور یہ ایک فائنلی یہ بات ہے کہ پنجے وہ اس قدر افادیت ہے جتنی چکن میں بھی افادیت نہیں ہے جتنی پنجوں میں افادیت ہے تو آپ میں آپ کے فائدے کے لیے میں نے یہ ویڈیو پنایا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پنجے نہیں کھاتے ہمیں پسند نہیں ہے تو کائنلی آپ یہ ویڈیو دیکھیں ویڈیو کو شیئر بھی کریں کیونکہ یہ بہت فائدہ مند ہے جو بچے کمزور ہوتے ہیں جن کی ٹانگیں کمزور ہوتے ہیں ہڈیاں کمزور ہوتے ہیں ان کو ڈیلی سردیوں میں یہ چکن سوپ بنا کے دیں اور چکن سوپ کی ریسپیز جو ہیں وہ آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی جو کہ بہت زیادہ پاپولر بھی ہو رہی ہے تو آپ میرے چینل پر جا کے چکن سوپ کی ریسپی دیکھیں اس کے علاوہ چکن پنجوں کا سالن ہے اس کی ریسپیز ہیں میرے چینل پر اور آپ میرے چینل پر جا کے سالن کی ریسپی بھی دیکھیں جو کہ بہت ہی مزیدار بہت ٹیسٹی اور بہت فائدہ مند ہوتا ہے تو امید ہے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو لائک بٹن لازمی دوا دیجئے اتنی انفرمیٹیو کیلئے لائک بنتا ہے اور اس کے علاوہ لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا نئے آنے والے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیو لے کر مزیدار ریسپیز لے کر اچھے اچھے ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا